اسلام علیکم گائز میں ہوں بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا تو آج کی صبح کا آغاز میں نے کیا نہار مو منوکہ ہنی کھا کے دیکھیں کتنا خالص شہد ہوتا ہے یہ آپ کو اس کی کنسسٹنسی سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ کتنا اصلی شہد ہوتا ہے یہ نیوزی لینڈ میں ہی بنتا ہے وہاں کا ایک فورسٹ ہے جس میں منوکہ فریز ہوتے ہیں وہاں کا رسٹ کیوز کر جو مکھیاں شہد بناتی ہیں اس کو منوکہ ہنی کہتے ہیں اس میں بہت میڈیسنل بینیفٹس ہوتے ہیں مطلب کے گلہ زکام خانسی بخار کے لیے تو بہت مفید ہے ہی ویسے بھی بہت نیوٹریشس ہے تو پاکستان میں تو اس کی قیمت ہم نے چیک کی تھی تو یہ تقریبا ہی نا کتنے کا پتاری تھی 12,000 سے 50,000 رینج کرتی ہے اس کی پرائز بیس ڈان کے اس کا ایم جی او نمبر کیا ہے خیر اس کا 80 پلس ہے ہمارے پاس 400 پلس والا بھی ہے تو 80 پلس والا میں یوز کرتا ہوں 400 پلس والا بچیوں کو ہم دیتے ہیں تو یوز ہم نے اس وجہ سے کرنا شروع کیا کہ یہاں پر بچیوں کے پیڈیاٹریشن نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ ان کو لازمی منوکہ ہنی دیا کریں تو پہلے تو ہم نے اس بات کو لائٹ لیا نہیں دیا تو بچیوں کی طبیعت جب خراب ہو گئے ہم دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پیڈیاٹریشن نے کیا سیجیسٹ کیا تھا تو اس وقت ہم نے بتایا کہ انہوں نے منوکہ ہنی بتایا تھا تو وہ کہتے ہیں آپ نے لیا ہم نے کہا نہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آپ نے لیا وہ آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے تو ان کے اسرار کرنے پھر پہرنے لیا تو اب ما شاء اللہ زوہا کی بھی خانسی گلہ زخام سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے زینیا کا بھی ٹھیک ہو گیا ہے میرا بھی ٹھیک ہو گیا آپ کو بتا ہے مجھے ابھی نمونیاں تھا کتنا زیادہ تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑا ہو کافی تو یہ ایمیزون سے منگوایا تھا یہاں پر تو سیلڈ پیک آتا ہے تو بڑا زبردست ہوتا ہے یہ اچھا نہار مو آپ کو سب سے اچھی چیز کھانی چاہیے کیونکہ اس کا آپ کی صحت پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے یا تو آپ چیا سیڈز کھائیں یا کلونجی کا تیل میں کافی پہلے پیتا رہا ہوں پھر ایپل سائیڈر وینگر میں کافی پیتا رہا ہوں تو اب میں نے یہ مانو کا ہنی شروع کیا ہے تو دیکھیں میں اب ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں آفیس بہت ہی سہولت ہو گئی ہے گاڑی کے ساتھ بہت مشکل دس منٹ میں میں آفیس ڈرائیو کر کے خود پہن جاتا ہوں تو صبح تک ایوار مجھے بیس منٹ اور سونے مل جاتا ہے جو بس میں جانے کی وجہ سے میں بیس منٹ جلدی اٹھتا تھا ہاں تھنڈ بھی اب برداشت نہیں کرنی پڑتی نہ وہ تیز تیز چل کے بس ٹاپ جانا پڑتا ہے تو دیکھیں ابھی تک ویسے ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ڈیسمبر کا میڈ ہو گیا ہے میڈ سے اوپر آگے ہم اور سڑکیں بلکل صاف ستری ہیں حالانکہ آج بہت زیادہ تھنڈ تھی صبح مائنس ٹو ڈیگری ٹیمپریچر تھا لیکن اس کے باوجود it was good ابھی آپ کو میں دن کے وقت تکھاؤں گا دیکھئے گا کیسی ہوتی ہیں سڑکیں جی لائسنس جب میرا ایک بار فیل ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں ڈاؤٹ فل تھا کہ ابھی مجھے اپلائے کرنا چاہیے جی لائسنس کے لیے دوبارہ یا نہیں کیونکہ جی ٹو تو میں نے لے لیا ہوا تھا ویسے جب آپ ایک بار جی ٹو لے لیتے ہیں پھر آپ کے پاس کئی سال کی مدت ہوتی ہے کہ آپ جی لائسنس کے لیے اپلائے کریں لیکن میں نے جانبوچ کر اپلائے کیا حالانکہ میرے کافی اس میں پیسے لگے تقریباً سمجھ لے کہ پانچ سو ڈالر لگے وچھ اس کلوز ٹو ون لیک ٹوانی تھاوزن روپیز لیکن وہ چانس لیا تھا میں نے اگر پاس ہوا تو ہوا کیونکہ اس کی جیسے انچورنس کافی کام بنتی ہے میری جو ٹو فورٹی فائیو دالرز انچورنس سے اسی وجہ سے کہ میں نے جی لائسنس لیا ہوئے ورنہ تو پتہ نہیں کتنی ہوئے تقریب چلانا کینیڈا میں بہت آسان ہے سارے رولز روڈز کے اوپر لکھے ہوتے ہیں لیفٹ پلین کے لیے الگ ایرو بنا ہوتا ہے رائٹ کے لیے الگ روڈ کے اوپر ایرو بنا ہوتا ہے آپ کی آپ کو بس سپید لیمیٹ کو فولو کرنا ہوتا ہے بھی جہاں پر چلا رہوں وہاں پر سکسٹی ہے سپید لیمیٹ میکسیمم بس سکسٹی کو رکھے آپ سے سلائٹ ہی کم رکھے اشارہ نہیں توڑنا آپ نے راؤنڈ آباوٹ پر آپ نے لیفٹ سے آنے والی گاڑیوں کو پہلے ساریوں کو گزرنے دینا ہے that's all about it mostly ابھی ایک چیز ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جب دس دن کی چھٹی آ رہی ہے نیو یر کی چھٹیس کی تو اس میں ہم لوگ explore کریں condos یا ground floors کہ one bed یا two bed apartments ہمارے ایریا میں ملتے ہیں ملتے ہو جاتے ہیں obviously ہمیں پتا بھی ہے کہ ان کی price range ہے per month with all utilities تکیون پچیس سو ڈالر تو لگے گا تو یہاں پر ہمارا سب کچھ اٹھارہ سو میں ہو جاتا ہے تو اس بارے میں تھوڑے سے doubtful ہیں کہ اٹھارہ سو سے پچھے سو پر جمپ کریں یا نہیں کریں ویسے میں کوئی مسئلہ تو ہے نہیں لیکن تو ایسا فیل نہیں ہوتا لیکن یہاں کی ایک mentality ہے لوگوں میں کہ آپ basement میں رہ رہے ہو تو آپ قبرستان میں رہ رہے ہو جیسے اس دروز میں ایک بندے سے ملا تھا تو ان کے ساتھ اپنی story شیئر کی کہ اس طرح سے میں فیوری میں آیا تھا تو پوچھتے ہیں ابھی کدھ رہ رہو میں نے کہا کہ بیسمنٹ میں رہ رہ گئے تھا ہاں 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 ہر بندہ اپنے سفر کا آغاز قبرستان سے ہی کرتا ہے میں نے کہا ہاں کس طرح سے لوگ سوچتے ہیں لیکن بارعال یہی ہے کہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے لیکن ہمیں مسئلہ ہے نہیں ٹرینہ میں ڈرائیونگ پاکستان کی نظمت اس طرح بھی تھوڑی سی ایزی ہے کہ پریڈکٹیبل ہے باقی ڈرائیورز کا بیہیویئر بہت حد نکھانا کہ یہاں پر تو لوگ شراب بھی پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود موسٹلی رولز کو فولو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب باقی ڈاڑیاں کیا سپیڈ پر چل رہی ہیں آگے کے سپیڈ پر چلنے والی ہیں کوئی شاپ کٹس مار کے آپ کو آگے نہیں نکل رہی کوشش کرتا ہے پاکستان میں کرتے ہیں اس جیسے ڈرائیورنگ ایزی ہو جاتی ہے اور سیف بھی ہوتی ہے آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ کیا ہم بیسمنٹ چھوڑ دیں گے اور کئی اور شفت ہوں تو دن کے وقت میں ووک پر نکلتا ہوں آپ دیکھیں کتنی صاف شفاف سڑکے ہیں کتنا صاف موسم ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سردیوں میں بھی تو اگر آپ کینیڈا آنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بات پرنے سے ان سے نکال دیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے بھئی انبیرے بل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پاکستان میں سے زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اس وقت یا شاید زیادہ سے زیادہ اتنی ہو رہی ہوگی جتنی یہاں پر ہو رہی ہے تو آپ میں سے کون کون آنا چاہتا ہے کینیڈا لیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور خاص طور پر یہ بتائیں کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں کینیڈا یا کینیڈا اگر نہیں بھی تو پاکستان سے باہر کیوں موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیا ریزنز ہیں میں نے تو اپنی پچھلی ویڈیوز میں خلاصہ کیا ہے کہ میری یہاں پر فیملی کے ساتھ آنے کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپلائیک کر رکھا تھا پانچ سال پہلے سے تو ابھی جب آنے کا موقع مل گیا تو الحمدللہ پیسے بھی تھے تو یہی سوچا کہ اب موقع ملا ہے تو اس کو اویل کر لیتے ہیں اور دنیا دیکھیں گے مینلی یہ ریزن تھی ہم پاکستان میں کوئی ایسے تنگ نہیں تھے ایکسپٹ یہ کہ پانی بجلی گیس کے مسائل اچھے نہیں لگتے تھے اور یہ کہ یہ پتا تھا کہ یہی ایک چانس ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں کہیں آپ لوگ کیوں موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ کر کے اپنے اپنی وجہ بتائیں پھر میں آپ کو ریپلائی بھی کروں گا اس کے بارے میں اور آپ کے ساتھ اپنے ویوز بھی شیئر کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومنٹس میں ماشاء اللہ لیت کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو دنیا کے کس کونے سے دیکھی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ